دوستوں قوموں کے رہنما سے لے کر فوجی جرنیلوں، علماء، مذہبی شخصیات اور یہاں تک کے سیاہوں تک مغرب کے بہت سے لوگ پہلے سے مارکو پولو، واسکوڈے گاما یا کرسٹوفر کولمبس جیسی شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں لیکن درحقیقت یورپ ایسے مشہور مہم جوہوں کو جنم دینے والا واحد برعظم نہیں تھا مغرب سے باہر کی دنیا میں ابن بطوتا جیسے ممتاز محقق کا دور بھی انتہائی شاندار قرار دیا جاتا ہے ابن بطوتا کا تعلق بربر نسل سے تھا جو فروری تیرہ سو چار میں مرین خاندان کے دور حکومت میں مراکش کے شہر تنجہ میں پیدا ہوئے ان کا خاندان اسلامی قانونی سکولرز پر مشتمل تھا جن کا تعلق لواتا بربر قبیلے سے تھا ابن بطوتا کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد مذہبی جج کے طور پر ملازمت کی پیشکش ہوئی لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کا دل بہت کچھ جاننے کے لیے بیتاب ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے مشہور سیاہ ابن بطوتا کی زندگی اور ان کی سیاہت کے کچھ یادگار واقعات کے بارے میں ابن بطوتا کا پورا نام ابو عبداللہ بن ابراہیم لواتی ہے ایک بربری قبیلے لواتا کی طرف نزبت کرتے ہوئے انہیں لواتی بولا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ان کی شہرت ابن بطوتا کے نام سے ہے اور لقب شمس الدین ہے بائیس سال کی عمر تھی جب انہوں نے قدیم زمانے میں کیے گئے کسی بھی انسانی سفر سے زیادہ طویل و عرید سیاہتی دورے کا آغاز کیا انتیس سالوں پر محیط اس مدت سفر میں ابن بطوتا نے پچھتر ہزار میل کی مسافت تیہ کی تئیس عورتوں سے مختلف ممالک اور علاقوں میں شادیاں کی اور ستر سے زائد بچوں کے والد بزرگوار بنے ابن بطوتا کی ولادت مراکش کے ایک شہر تنجہ میں ہوئی ان کی نشنما دینی انداز میں ہوئی بچپن میں دینی علوم کی تحصیل کی آغاز سے ہی ابن بطوتا علم و معرفت کے رسیہ اور سفر کے شہدائی تھے ایسی معلومات جو سفر کر کے حاصل ہوں انہیں سب سے زیادہ پسند تھی انہوں نے اندلس کے سیعہ ابن جبیر کے سفرنامے کو پڑھا تھا اور اس سے متاثر ہوئے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے سفرنامے میں کئی جگہ انہوں نے اس کے حوالے بھی دیئے ہیں ابن بطوتا نے بھی ابن جبیر کی طرح سفر کا آغاز حج کے لیے حجاز جانے سے کیا عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے قاہرہ میں ان کے لیے پیشکوئی کی کہ وہ بحر احمر کو مصری ساحل سے پار کریں گے اور حج کے لیے شام کے راستے سے جائیں گے یہ دونوں چیزیں بظاہر محال تھیں مگر ایسا ہی ہوا ابن بطوتا نے اکیس سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ وہ مراکش میں اپنی عام زندگی ترک کرتے ہوئے مکہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں اس وقت مراکش سے مکہ تک کا سفر کرنے کے لیے تقریباً سولہ مادرکار تھے لیکن ابن بطوتا آئندہ چوبیس سال تک اپنے آبائی شہر واپس نہیں آسکے ابن بطوتا نے اپنا سفر مکمل طور پر اکیلے شروع کیا جس کے دوران وہ سب سے پہلے شمالی افریقی ساحلی علاقوں سے گزرے اس سے پہلے مرحلے میں انہوں نے چند ماہ تیونس میں خیام کیا بالاخر تیرہ سو چھبیس کے موسم بہار میں وہ مصر کے شہر سکندریہ کی بندرگاہ پر پہنچ گئے یہاں ابن بطوتا کی ملاقات دو قابل ذکر شخصیات سے ہوئی جنہوں نے ان کی مہمجوئی کی خواہش کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ان میں سے ایک شیخ مرشدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابن بطوتا کا مقصد دنیا کی سیاحت کرنا ہے دوسری شخصیت شیخ برحان الدین تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ابن بطوتا کے ایک عالمی سیاہ ہونے کی پیشکوئی کی تھی ان سے یہاں تک کہا کہ تم ہندوستان میں میرے بھائی فرید الدین سندھ میں رکن الدین اور چین میں برحان الدین سے ضرور ملنا اور ان تک میرا سلام پہنچانا قاہرہ کی جانب اپنے پہلے سفر میں ابن بطوتا کی جس پرے سرار شخص سے ملاقات ہوئی تھی اس کی نصیحت ذہن میں رکھ کر ابن بطوتا دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں فلسطین کے شہروں الخلیل، یروشلم اور بیت المقدس میں قیام کیا دمشق میں رہتے ہوئے انہوں نے مدینہ جانے سے پہلے رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس شہر کو بھی اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور بلاخر طویل سفر کے بعد نوجوانی میں حج کی سعادت حاصل کر لی اس کے بعد گھر جانے کے بجائے تیرہ سو چھبیس کے آواخر میں ابن بطوتا نے عراق کے شہر واسد کا رخ کیا یہاں سے وہ بسرہ پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ مسلسل سفر کرتے ہوئے ایران پہنچ گئے اور اس فہان میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ابن بطوتا جدہ کی بندرگاہ پہنچ گئے جہاں سے وہ بہیرہ احمر کے راستے سفر کرتے ہوئے یمن پہنچ گئے اور یہیں ان کی ملاقات بنی رسول کے حکمران مجاہد نور الدین علی سے ہوئی اس کے بعد ابن بطوتا غالباً سنا یا ادن گئے اور پھر ادن سے ایک بحری جہاز کے ذریعے سومالیہ کے علاقے زلہ پہنچ گئے ایک ہفتے بعد وہ راست اسیر چلے گئے جہاں انہوں نے مزید سات دن قیام کیا تیرہ سو بتیس تک ابن بطوتا موغہ دیشو پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے ممباسا اور سواہلی کی بندرگاہوں تک سفر کرنے سے پہلے کچھ دن قیام کیا اس کے بعد ابن بطوتا نے تنزانیہ کے جزیرے کلوہ کا سفر کیا اور پھر واپسی پر امان اور اس کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بعد مکہ واپس پہنچ گئے ایک موقع پر سری لنکا جاتے ہوئے کیا داشت کو ابن بطوتا نے یوں تحریر کیا جہاز کے ملاہوں نے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ دیکھا جو ان کے حساب کے مطابق اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے سب لوگ گھبرا گئے پھر بدقسمتی سے ہوا بھی اسی رخ پر چل رہی تھی اچانک انہیں معلوم ہوا کہ یہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے جس کو رخ کہتے ہیں اور وہ سمندر میں مستی کرتے ہوئے تیر رہا ہے اتنا جانتے ہی سارے مسافر اور جہاز کا پورا عملہ نمازوں اور مناجاتوں میں مصروف ہو گیا ہر شخص گرگڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا ہر ایک نظر مان رہا تھا کہ اگر زندگی باقی رہ گئی تو وہ اتنے اتنے مال کا صدقہ راہ خدا میں کرے گا تمام لوگ شدید خوف و حراس میں مبتلا تھے مگر ابن بطوتہ سب سے بے پرواہ ہو کر بس یہ نوٹ کر رہے تھے کہ کس نے کتنے روپوں کو صدقہ کرنے کی نظر مانی ہے سکندریہ کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے ابن بطوتہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مصری کو کہتے سنا کہ وہ مادرزاد برہنہ ہو کر ایک فسلن بھرے کھمبے پر چڑ جائے گا پھر اس نے ایسا کر دکھایا لوگ حیرت کے مارے آس پاس جمع ہو گئے سب سوچ رہے تھے کہ کیسے اس نے یہ کرتب انجام دیا ہے ابن بطوتہ کہتے ہیں ہو نہ ہو اس نے کسی رسی سے اپنے جسم کو باندھا ہوگا اور اس کے سہارے اوپر چڑ گیا ہوگا اور پھر رسی اوپر کھینچ لی ہوگی تاکہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں یہ شاید وہ ایک مسکین اور فقیر آدمی تھا جو لوگوں سے بھیک مانگنا چاہتا تھا اور اس کرتب کے ذریعے اس نے لوگوں کی نگاہیں مبزول کرا لی اپنے سفر کے دوران ابن بطوتہ جن ممالک میں گئے وہاں انہوں نے بطور جج ضرور کام کیا وہ جہاں بھی کسی عجیب و غریب چیز کے بارے میں سن لیتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا کم از کم ممکنہ حد تک اس کے قریب پہنچ جائیں ان کی ساری زندگی سفر مسلسل سے عبارت تھی اور سارے سفر اس لیے کیے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا دیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں اگر کہیں ایسا راستہ مل جاتا جو پرخطر اور مشکل ہوتا یا جہاں چوروں اور ڈاکوں کی بہتات ہوتی تو وہ دعاوں میں اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ سارے انسانوں کو ان صفاق اور بھیڑیوں سے محفوظ فرما تاکہ انسانوں میں قربتیں بڑھیں اور باہم دوریاں ختم ہوں قسطنطنیہ سے روانہ ہوتے ہوئے ابن بطوتا نے سرائل جدید کا سفر کرنے کی ٹھانی اور اس کے بعد افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے لیے رختے سفر باندھنے سے پہلے بخارہ اور سمرقن میں ایک اور منگول حکمران سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہندوستان پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی مہمجوئی کا آغاز دہلی سے کیا جہاں ان کی ملاقات دہلی کے انتہائی دولت مند حکمران سلطان محمد بن تغلق سے ہوئی سلطان کو ابن بطوتا کی شخصیت اس قدر پسند آئی کہ انہیں دہلی میں جج کے عہدے پر فائز کر دیا ابن بطوتا نے ہندوستان کی سیاحت بھی جاری رکھی حالانکہ یہ بات واضح تھی کہ سلطان کے دربار سے باہر ان کا اہدہ ان کے لیے کچھ خاص مددگار ثابت نہیں ہوگا ہندوستان میں قیام کے دوران ابن بطوتا کو ہندو باغیوں کے ایک گروہ نے اغوا کر لیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا خوش قسمتی سے کچھ عرصے بعد آزاد ہونے پر انہوں نے موجودہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا راستہ اختیار کیا یہاں ابن بطوتا نے بابا فرید گنشکر کے مزار پر حاضری دی اور پھر سندھ کی جانب روانہ ہو گئے ہندوستان میں سیاحت مکمل کرنے کے بعد ابن بطوتا نے ایک بار پھر مکہ کے سفر پر روانہ ہونا چاہا لیکن دیلی کے سلطان نے اپنے نئے جج کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا انہوں نے ابن بطوتا کو تیرہ سو اکتالیس تک ہندوستان سے جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس وقت ابن بطوتا کو چینی سفارتی قافلے میں شامل ہونے کا کام سوپا گیا تھا جو ہمالیہ کے دامن میں ایک بد مندر کی تعمیر نو کے لیے پر امید تھا سفارتی قافلے کے ساتھ سفر کے دوران ابن بطوتا کو ایک بار پھر اغوا کر کے لوٹ لیا گیا اور یوں وہ اپنے ساتھی مسافروں سے بچھڑ گئے تقریباً دو ہفتوں تک بھٹکنے کے بعد انہوں نے ایک اور قافلہ تلاش کر لیا جو جنوبی شہر کھبات اور اس کے بعد کالی کٹ جا رہا تھا جہاں وہ ایک بار پھر مقامی حکمران کے مہمان بن گئے کالی کٹ سے اپنی دوسری منزل کی طرف روانگی پر ابن بطوتا کو ایک بار پھر بدنصیبی کا سامنا رہا کیونکہ ان کے قافلے نے جس بحری جہاز کو سفر کے لیے منتخب کیا تھا وہ ایک توفان کی زد میں آ کر تباہ ہو چکا تھا اور ابن بطوتا کے چند ساتھی ان کو بتائے بغیر ہی دوسرے جہاز پر سوار ہو چکے تھے اس موقع پر ابن بطوتا نے دہلی واپس نہ جانے کا تہیہ کر لیا حالانکہ وہ بنیادی طور پر جنوبی ہندوستان میں محصور ہو چکے تھے لیکن سلطان اور اس کی ریاست ختم ہونے کے بعد ابن بطوتا ہندوستان سے جانے پر مجبور ہو گئے اور مقامی حکمرانوں کی جانب سے چیف جج کے عہدے کے لیے قائل ہونے کے بعد آئندہ نو ماہ کے لیے جزائر مالدی پہنچ گئے کچھ ہی عرصے بعد ابن بطوتا سری لنکا کے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن حالات ایک بار پھر ان کے حق میں نہیں تھے کیونکہ ان کا بحری جہاز تباہی کا شکار ہو چکا تھا اور اسے بچانے کی کوشش کرنے والے ایک اور بحری جہاز پر قضاقوں کا قبضہ ہو چکا تھا تیرہ سو پینٹالیس میں ابن بطوتا کوانگ چو پہنچ گئے یہاں مقامی مسلمان تاجروں نے ابن بطوتا کا استقبال کیا اور انہیں کوہ حرمت سمیت پورے علاقے کی سیر کروائی کوانگ چو میں چند ہفتے قیام کے بعد ابن بطوتا فو چو کے لیے روانہ ہو گئے جہاں ان کی ملاقات ایک نئے دوست اور ہمسفر البشری سے ہوئی جو ہانگ چو کی سیاحت میں کے ساتھ رہا یہ ان تمام شہروں میں سب سے بڑا شہر تھا جہاں ابن بطوتا نے اب تک قیام کیا تھا یہاں منگول رہنما یوان کی زیافت میں شرکت کے بعد ابن بطوتا آخر کار بیجنگ پہنچ گئے بیجنگ سے ابن بطوتا ایک بار پھر کوانگ چو پہنچے جہاں سے وہ جنوب مشوقی ایشیا اور آخر کار اپنے آبائی وطن مراکش کے لیے روانہ ہو گئے یہ تیرہ سو چھالیس تھا جب ابن بطوتا نے دمشق میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد اپنے وطن کی راہ لی اور آخر کار تیرہ سو انچاس میں اپنے آبائی وطن مراکش میں داخل ہو گئے تنجا پہنچنے پر ابن بطوتا کو خبر ملی کہ ان کی والدہ کا انتقال چند ماہ قبل ہوا تھا جبکہ ان کے والد پندرہ سال پہلے انتقال کر چکے تھے یہ خبر ان کے لیے انتہائی تکلیف دے تھی اور اب ان کے پاس مراکش میں رہنے کے لیے اور کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی چنانچہ ابن بطوتا ایک بار پھر سفر پر روانہ ہو گئے ابن بطوتا کے مطابق انہوں نے اجائب عالم کا سب سے زیادہ مشاہدہ ہندوستان میں کیا ابن بطوتا جہاں گئے وہاں انہوں نے شادی ضرور کی اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو چلتے چلتے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اس سے کہہ دیا کہ اگر ایک سال تک میں تمہارے پاس واپس نہ لوٹ سکوں تو تم میرے نکاح سے آزاد ہو اس طرح ان کی بیویوں کی تعداد کافی بڑھ گئی آخر کارب نے بطوتا وطن واپس لوٹ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اب تک کی زندگی کے بارے میں ایک تفصیلی سفرنامہ تحریر کیا جس میں ان تمام تجربات کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے دنیا کے سفر کے دوران حاصل کیے تھے ان کے سفرنامے آج بھی معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی